راجہ سار میواد وکاس بورڈ تھی اکشہ زبیر خان اور ان کی پتنی ویدھائی کا سافیہ خان کے سمیت دس لوگوں کے خلاف دوخہ دری کا جو کیس سارجوہ اس پورے معاملی کے گھر بات کی جائے تو حالانکہ زبیر خان نے ان آروپی کو راج نیتی سے جو الزام لگے ہیں جو آروپ ہیں وہ راج نیتی سے پریریت بتایا اور جان کر کے وداویک ریانے نوازی آرون کمار نے عدالت کے ذریعے مقدمہ درج کر آیا آرون کا یہ الزام کہ اسے رامکڑ علاقے میں لیسور خان کا پٹہ چاہیے تھا پچھلے ساعت دو نومبر کو چیترمل نام کا ایک ویقت تھی اسے ویدھائیہ کا سافیہ کے گھر لے کر گیا اور چیترمل نے اسے تیرہ لاکھ خورپے میں پٹہ دلانے کے بعد کہی اور اسے دوران زبیر خان نے یہ کہا کہ ان کے میواد وکاس بورڈ دیکش بننے کے بعد کھرنل میں کوئی پریشانی نہیں ہونے کے بعد جو انہوں نے کہی تو آرون کا یہ الزام ہے کہ اس نے زبیر خان کے بیٹے آرین خان کو تیرہ لاکھ روپے دی رہے جس کے بعد رامکڑ کے مانکی میں شارٹ ٹرم پامیت پر کام بھی شروع کر دیا گیا مشینوں پر بھی قریب چالیس لاکھ روپے کا خرچ کیا گیا اور ان کا یہ الزام کہ ان لوگوں نے ایس ٹی پی کا پٹہ اس کے نام جاری نہیں کر آیا اور پٹہ وینایا کریشر کے مالک لوگیش یادو کے نام کر دیا گیا تو اس پورے معاملے میں جب دھائے سافیہ اور چھتر مل سے بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا پیسہ تمہیں مل جائے گا تم ایس ٹی پی کا قبضہ یوگیش کو دے دو منع کیا گیا تو اس کے ساتھ مابیٹ کی گئی اور ان کی بدماشوں نے جان سے ماننے کی تھمکی دی ہے احمی کی کشن گنج تھانا پولیس رہے مل